اسلام علیکم ناظرین میں ہوں فیاض محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں فیاض محمود کی یوٹیوب چینل ناظرین ڈسکا کیس کی آپ کو مزید اپڈیٹ دیں گے کیونکہ اس میں ہر پل نئی اس پہ ڈیٹیلز آ رہی ہیں اور ایک کے بعد ایک جو ہے اس میں نئی تیل کا کیس خبر آ رہی ہے اور ایسی اس میں دردناک قسم کے انکشافات ہو رہے ہیں کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ کوئی انسان اتنا بھی گر سکتا ہے یا اس حد تک حیوانیت اختیار کر سکتا ہے لیکن اس ساس نند اور اس کے علاوہ ان کے ساتھ ملزمان نے مجموعی طور پر چار ملزمان تھے لیکن اب پولیس سے خبر گیا رہی ہے کہ چار مزید ملزمان کو حراست میں لے لیا گیا ہے اس میں خواتین بھی شامل ہیں اور اس میں کچھ مرد بھی شامل ہیں ابتدائی تحقیقات جاری ہیں اگر پولیس سمجھتی ہے کہ ان کا رول بھی بنتا ہے تو ان کو بھی اس کیس میں گرفتار کر لیا جائے گا بڑی اہم ڈیٹیل سامیہ آگئی ہیں اور اس کے علاوہ جو ساس ہے اس نے بھی مو کھول دیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ نوید جو ہے وہ بھی جو ہے وہ اپنی پوری کہانی بیان کر رہے ہیں لیکن آپ ان کی بے حصی کا اندازہ یہ لگائیے کہ جب یہ سارے جرم کی کہانی لکھی جا رہی تھی اور یہ جرم کر رہے تھے اور منصوبہ بندیاں بنا رہے تھے اس وقت ان کو کولڈ رنگز اور گول گپے کھانے کی بھی پڑی ہوئی تھی اتنا یہ ظالم فیملی ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ ایک عورت کے ساتھ یہ کیا کچھ کرنے جا رہے تھے تو آج کے بھی لاغ میں کچھ ڈیٹیلز ہیں نئی آئی ہیں جو آپ کے ساتھ ہم شیئر کر رہے ہیں کیونکہ ہم اس کیس کو پل بھل بھر اس میں بدلتی صورتحال بتا رہے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک زارہ کو انصاف نہیں ملتا ہم اپنی آواز بلند کرتے رہیں گے اور بولتے رہیں گے کہ زارہ کو انصاف تو جسٹس وار زارہ کا ٹرینڈ بھی چلائیے آپ ان ویڈیوز کو شیئر بھی کیجئے اور زارہ کی فیملی کی آواز بھی بنی ہے کیونکہ وہ مظلوم خاندان ہے اور مظلوم کا ساتھ ہی ہم نے دینا ہے اور ظالموں کو ہم نے ان کے کیفرے کردار تک پنچانے میں قانون نافذ کرنے والوں اداروں کی رہنمائی بھی کرنی ہے اور ان کی مدد بھی کرنی ہے ڈسکا میں جی یہ افسوسناک جو واقعہ پیش آیا تھا اب اس میں پولیس جو ہے اس میں بڑی ایک اہم پیشرفت سامنے آ رہی ہے اس کیس میں ہی اور اس کو اب مین سٹیم میڈیا نے بھی رپورٹ کرنا شروع کر دیا ہے جس کے مطابق ڈسکا میں اب ایک اور نئی پیشرفت سامنے آئی ہے جس کے مطابق ایک خاتون اور اس کے بیٹے سمیت مزید چار افراد کو حراست میں لے لیا گیا ہے یہ ایک ذرائع سے خبر آ رہی ہے اب چار پہلے تھے چار مزید پکڑے گئے ہیں اور ان کو حراست میں لیا گیا ہے اور ان سے تفتیش کی جا رہی ہے جس کے بعد ملزمان کی تعداد اب مجموعی طور پر آٹھ ہو گئی ہے بہرحال یہ بڑی انیشل انفرمیشن ہے ان کو انویسٹیگیٹ کرنے کے بعد ہو سکتا ہے پولیس چھوڑ دے ہو سکتا ہے ان کو بٹھا لے لیکن یہ نام کچھ سامنے آئے ہیں اور اے آر وائی نیوز بھی اس کو اب رپورٹ کر رہا ہے اور ان سے تفتیش کا عمل جو ہے وہ جاری ہے ملزمان کا جی فیزیکل ریمان آج مکمل ہو چکا ہے اور مزید ریمان حاصل کیا جا رہا ہے جس وقت یہ ویڈیو لگ چکی ہوگی اس وقت ہو سکتا ہے ملزمان کا فردر ریمان ہو چکا ہو یا پھر ان کو جوڈیشل اک کیا جا چکا ہو تو اس میں جی یہ ساری چیزیں آئی ہیں اور جس میں میں نے کل بتا دیا تھا کہ وہ خاتون نماز پڑھ رہی تھی سجدے کی حالت میں تھی جس وقت اس کے ساتھ یہ گھنونہ کھیلا گیا اور اس کے بعد وہ بچہ جو اس کا بیٹا تھا وہ ماں کو دیکھ کر رو رہا تھا تو پھوپی نے فورا اس کو ساتھ والے کمرے میں لے گی اور لے جا کر اس کو بٹھا دیا وہاں پر تاکہ وہ رونا بند کرے اب جو ساس ہے اس نے اپنا گندہ موں کھولا ہے جس میں وہ بتاتی ہے کہ یہ پوری وارتات کیونکہ عام آدمی جو کریمیرل نہیں ہے وہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس کے پاس یہ طریقہ کیسے آئے گا اور اس نے وہ بتاتی ہے کہ یہ جو ہم نے کیا ہے سغرا نامی یہ خاتون یہ عورت بتاتی ہے کہ ہم نے اس کو ختم کرنے کا طریقہ انڈین فلموں سے سیکھا تھا سگی خالہ ہے اور پولیس نے مختلف مقامات کی جو سی سی ٹی وی فوٹیجز حاصل کی ہے اس میں اب انکشاف ہوا ہے کہ ملزمہ کہتی ہے کہ ہم نے اس کو قتل کرنے کا طریقہ اور جو آلائے قتل ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے کیسے کیا جائے گا کس وقت کیا جائے گا اور اس کو ٹھکانے کیسے لگایا جائے گا یہ سب پلیننگ ہم نے منصوبہ بندی انڈین فلموں کو دیکھ کر کی کہ وہاں پر وہ کیسے کرتے ہیں وہ بتایا جاتا ہے جی واردات کے وقت زارہ کا دو سال کا بیٹا کمرے میں ہی تھا جب اس کی دادی اور پھوپی نے ماں کو ختم کرنے کے لیے ٹکڑے کیے تو بچہ اس واردات کو دیکھ کر رونے لگ پڑا اور جب وہ چپ نہ ہوا تو پھوپی اس کو باہر لے گی اور ساتھ والے کمرے میں جا کر بند کر دیا پھر اس میں بتایا گیا جی عبداللہ اور نوید نامی شخص جو ہے وہ بوریاں لے آئے اور پانچ بوریوں میں ڈالا اور ڈالنے کے بعد اس کو نہر میں پھینکا ہے اور پھر اس کے بعد فرش رات کو دھو دیا گیا اور ثبوت جو ہے وہاں سے تمام کے تمام مٹا دیئے گئے اب اس میں جو خاتون ہے اسے تمام تر اپنی جو رداد ہے وہ ساری سامنے رکھ دیا اور اس نے بتایا جی ہم نے اس طرح سیکھا تھا اور فلموں کے سیکھنے کے بعد ہم نے سب کچھ کیا ہے اور اب ملزم نوید کا بھی جو ایک پولیس کو دیا گیا سٹیٹمنٹ ہے وہ ذرائع سے سامنے آیا ہے جس میں بتایا جاتا ہے کہ سورہ بی بی نے زارہ کی جو ہے کو ختم کرنے کے لیے اس کو ٹکڑے کرنے کے لیے اس کو پندرہ ہزار روپے ادا کیے تھے جس میں سے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اب اس کی تحقیقات کا دائرہ اختیار جب بڑھایا گیا ہے تو علاقے کی مزید سی سی ٹی وی فوٹیجز بھی پولیس کے ہاتھ آ گئی ہیں اور اس میں بتایا گیا ہے کہ سورہ بی بی نے جب اس کو ختم کرنے کے ٹکانے لگانے کے لیے پہلے دس ہزار اور کام کے بعد مزید پانچ ہزار روپے دینے کا وعدہ کیا اور اس کے بعد جب وہ ٹکڑے کرنے کے لیے چھوری اور ٹوکا جو ہے وہ دو ہزار پے میں خرید آ گیا تھا اور خریدداری کے بعد جب وہ خرید کر واپس آ رہے ہیں سی 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 ٹی وی فوٹیجز میں سامنے آ گیا ہے کہ وہ ساس اور سہولتکار نے گول گپے کھائے اور پھر وہاں پر کول ڈرنک بھی پی یہ دیکھیں اتنی صفاقیت ہے کہ انسان کو ختم کرنے جا رہے ہیں لیکن یہ درندے جو ہے کول ڈرنک اور گول گپے کھاتے رہے ہیں اس کے بعد اگلی ان کی پلاننگ دیکھیں کہ انہوں نے نوید کو لانے کے لیے گلی کی بجائے ہمسائے کے گھر کا استعمال کیا تاکہ گلی میں لگے سی سی ٹی وی کیمرے جو ہے اس سے بچا جا سکے اور اس میں مین گیٹ میں کرنٹ کا بہانہ بنایا گیا کہ جی مین گیٹ میں کرنٹ آیا ہوئے حکام کا یہ بھی بتانا تھا کہ سہولت کا نوید جمعہ کی شام آیا اور رات کو یہ ساری منصوبہ بندی کی گئی اور پھر نوید اور جو ہے خاتون زارہ اس کی ساس نے ہفتے کو ٹوکا چھوڑی خریدہ اور اتوار کو یہ کھیل کھیلا اور تمام ویڈیوز اس وقت جو پولیس نے اب تک ہی حاصل کی ہیں ان کو ویڈیوز فوٹو گرامیٹک ٹیسٹ کے لیے فرانزک لیپ کو بھیجوا دیا گیا ہے تاکہ اس پورے کیس کی جو ہے وہ کیا جا سکے اس کو پراپر انویسٹیگیٹ کیا جا سکے اب سی سی ٹی وی کے جو ڈی وی آر ہیں وہ بھی قبضے میں لے لیے گئے ہیں جس سے مزید اب شواہد ملنے کا امکان ہے اور جو ہے پورا جو کیس ہے پولیس کے پاس اتنا زبردست قسم کیاویڈنس آ چکا ہے کہ ان دریندوں کا اب بچنا ناممکن ہو چکا ہے اب چار تو یہ پہلے ہی تھے چار کو حرافت میں لیا گیا ہے اب دیکھیں پولیس ہو سکتا ہے ان کی شک کی بنیاد پر بلایا ان کو انویسٹیگیٹ کرنے کے بعد ان کو چھوڑ دیں تو میرے خیال میں وہ ابھی تک معاملہ جو ہے مجبوری طور پر تعداد جو ہے وہ آٹھ ہو چکی ہے میں بتا چکا ہوں اور جس وقت تک یہ ویڈیو لگے گی اس وقت ہو سکتا ہے ملزمان کا ریمان لے لیا جائے اور فردر اس میں ریمان ایکسٹینڈ ہو جائے بہرحال کوئی ظالم ہی ہوگا کہ جس کا دل نہ رویا ہو اس واقعے کو لے کے ناظرین اتنا تکلیف تھے ہم نے پہلے بھی بڑے کیسز کور کی ہیں بینگ جنرلسٹ ہم خبریں دیتے رہتے ہیں کیسز کور کرتے رہتے ہیں لیکن اتنا دردنا کیس یقین کیجئے کہ وہ کہتے ہیں کہ اپنوں پر انسان کا اعتماد ہی اٹھا گیا ہے کہ انسان اب کس پر اعتماد کرے بیٹیاں لوگ دیتے ہیں شادیاں کرتے ہیں بچارے اب وہ اعتماد کس پر کریں یہ یقین کیجئے کچھ سمجھ نہیں آرہا کہ آخر کوئی تو ہو جو انصاف کرے اور میرے پاس آج یقین کیجئے الفاظ نہیں ہے میں بات نہیں کر پا رہا میں ڈیٹیل تو آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں لیکن دل وہ کہتے ہیں کہ خون کے آنسو رو رہا ہے کہ کوئی ظالم عورت اتنی بھی ظالم ہو سکتی ہے کہ وہ سب کچھ انسانیت اور سب کچھ بھول گئی دوہائی جو اللہ تعالیٰ زہرہ کے درجات پلند کرے اور اس کے بیٹے کو لمبی زندگی عطا فرمائے اور اس کی فیملی اس کا باپ جو دربدر کی ٹھوکرے کھا رہا ہے انصاف کی حصول کے لیے روتا پھر رہا ہے اس کے بھائی اس کی فیملی سب کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے اور ان کو انصاف دینے میں ریاست پاکستان اپنا بہتر سے بہتر کردار دا کرے مجھے دیجئے اجازت اللہ نگے بان